اماد وسیم اور محمد عامر کی واپسی ہوئی ہے ریٹائرمنٹ واپس ہوئی ہے کاکول کے لیے جو کیمپ اناؤنس کیا ہے اس میں بھی ان دونوں کے نام ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ ہے کیا اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ کھلاڑیوں کی کمی ہے متبادل نہیں ہے یا پھر واقعی ان کو کھیلنا چاہیے تھا نہیں میرے سوچا تھا وہاپ بھی میں تو زیادہ عرصہ ان کو نہیں ہوا ہے تو شاید وہ بھی واپس آئی جائیں خود بھی اچھا دیکھیں سسٹم پہ تو کوئشن آپ کے ہوتے ہیں دیکھیں میرے سے بھی آپ نے بہت سوال اس ٹیم پہ بھی کیا تھے کہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پلیس کی ایک تو اس کو آپ کو ریسپیکٹ کرنے چاہیے کہ ایک پرسنل ڈیسیئن آپ کا اور کوئی بندہ ایک دم سے وہ نہیں کرتا وہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرتا ہے اور ان کیسز میں تو بہت کیلکولیشنز کر کے ریٹائرمنٹ آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد سسٹم کے اوپر کوئشن آئے گا جب آپ اس کو گھر سے بلا کے کھیلائیں گے کہ آج ہمارا آپ کی ضرورت ہے آپ نے پورے اپنے سسٹم کے اوپر آپ نے کیا اور پھر آپ نے کوئشن مارک ڈالا ہے اپنی ٹویسٹک ریل کے اوپر کہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں دو دو سال سے جان مار رہے ہیں جو ٹیم کے اندر ہے پرفارمسز دے رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک دم آ جائے گا کہ ہم تو اپنا ٹائم زائر کر رہے ہیں ان کو تو پلیئر دویسٹک نہیں چاہیے ان کو تو چاہیے ہوں گھر سے پلیئر بلا لیں لیکن اگر شاید یہ ٹائم نہیں ہے اس کی باتیں کرنے گا کہ ورلڈ کپ آپ کا اثر کی آنے والا آئے تو لیٹس اوپ کہ یہ لڑکے پرفارم کریں آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا گیرنٹیڈ ہے کہ یہ ورلڈ کپ میں جائیں گے یا لیٹس اگر آپ کی دو سی اظہار ہی ہیں اس پر پرفارمس نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا آمیر پرفارمس اگر نہیں کر باتے وہ کیا ہوگا ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہیں لیکن گیرنٹیڈ ہے کہ ورلڈ کپ کھیلیں گے اماد اگر پرفارمس نہیں کرتے گیرنٹیڈ ہے ورلڈ کپ کھیلیں گے اور گیرنٹیڈ کے بغیر یہ نہیں آنے والے ہیں پلیئرز جس طرح ان کی وہ سوچ ہے تو ای تنک تھوڑا سا یہ بھی میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا پینک پٹن دبایا گیا کہ ایک دم سے کچھ ایسا کریں میجک ایک جلدی کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سے ہم یہ یہ کریں گے تو ایک دم سے ہاری ساری چیزیں کور ہو جائیں گے تو تھوڑا سا جو پروسس ہے اس کو فالو کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن میں کہے نہیں کہ پرسنل چوائسز تھی پلیئرز کی خود ریٹائرمنٹ لی ہے اور خود ہی وہ واپس آگئے ہیں تو اب لیل سی کے کیا ہوتا ہے لیکن جن کی پریورٹی پاکستان پہلے نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ پریورٹی نہیں تھی پہلے پاکستان ان دونوں کریکٹرز کے کیس میں جواب دیکھتے ہیں دیکھیں جو بھی میں ان دونوں کی پسیفک لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ جو بھی لیگز کے لیے ریٹائرمنٹ لیتا ہے یا کوئی بھی فارمٹ وہ چھوڑ دیتا ہے اس کی پریورٹیز دیفرنٹ ہوگی ہے پھر ہارس کے اوپر بھی یہ چیز لاغو ہوگی اب ہارس کے اوپر کیوں آپ نے کی ابھی جب ہوئی ہے اسی سوچ کے ساتھ ہوئی تھی لیکن پاس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سے پریورٹیز ہیں اپنے دونوں نے چھوڑا تھا فارمٹ پھر تو یہ ساری چیز مسئلہ یہ آتا ہے ایک چیز دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کا کائل ہو وہاہب حفیظ میں بہت زبردہ بند ہے بڑی دوستی ہنزی میری لیکن جب بھی آپ ریٹائر ہوتے ہیں کرکٹ سے جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کا یہ جو گیپ کا پیریڈ ہے نا وہ ہونا چاہیے دو چار سال پانچ سال ہونا چاہیے ایک ایک وقفہ لیتے ہیں وصیم صاحب یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے نازم نے کہا محمد وصیم صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں وقت ایک وقفے کا ہے وقفے کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں اور کا جوڑ میں آپ کو ایک مرد پھر خوش آمدید کہہ رہے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے موجودہ حالات کے حوالے سے سابق چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ محمد وصیم صاحب یہاں پر موجود ہے وصیم صاحب ہم بات کر رہے تھے کھلاڑیوں کے آنے جانے کی اور یہ جو عماد اور اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے واپسی ہوئی ہے حارس روف پر بھی پھر آپ کے خیال میں اگر کسی نے انکار کیا فارمیٹ چھوڑنے کی بات کر رہے تھے آپ نے حوالہ دیا کہ وہاب اور انہوں نے بھی اپنے وقت میں چھوڑا تو حارس پر بھی یہ چیزیں آئیں گی دیکھیں فارمیٹ چھوڑنا ایک اہو چیز ہے حضرت آپ نے کہا ہم نے ریٹائرمنٹ لے دیا ہم دیفرنٹ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نے کہا ہم نے کھیلنا نہیں ہم نے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں لیکن حارس کا دیکھیں اس کا بھی جو ملتب اچھا اقدام واضح اس کا سینٹرل کونٹیکٹ واپس ہو رہا ہے کیونکہ اس کو سینٹرل کیا گئے چیزوں کو دیکھیں سیلیکشن کمیٹی کا کوچز کا پلیئرز کے ساتھ سب سے اہم ایک رول ہوتا ہے جیف سیلیکٹر کا سپیشلی وہ کمیونکیشن کیا ہوتا ہے جب آپ کمیونکیشن اچھی نہیں آئے گی اور پھر آپ پھر میں سے پہلے جو بات کہہ رہا تھا وہ گیپ جو ہونا چاہیے کرنٹ پلیئرز کا سیٹ اپ میں آنے سے سب اسی طرف جاتے ہیں ساتھ ہی کھیل ہوئے کھلاڑیوں کو فوری طور پر کوچنگ میں آنا چاہیے یہی مسئلہ ہے سیلیکشن میں ہونا چاہیے سیلیکشن میں بھی نہیں ہونا چاہیے سیلیکشن میں بھی نہیں ہونا چاہیے اب آپ اپنے کیپٹن کو خود سیلیکٹ کر رہے ہیں تین تین کیپٹن آپ کے وہ کھیل رہے ہیں اور ایک بندہ چیف سیلیکٹر بن گیا مطلب ایک مثال دے رہا ہوں جا کوچنگ میں آ گیا ہے اب انسٹرنگ انسٹرنس ہوئے ہیں تو وہ آپ کی جو گرجی جیسات کھیلتے ہوئے وہ آپ کے پروپلم کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں تو وہ آپ پھر کیا ہوتا ہے ان نہ چاہتے ہوئے بھی قدرتی طور پر آپ کی وہ تھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ میچ پڑ جاتا ہے کہ یہاں اس کو ذرا میں ٹھیک کرلوں اس کو ذرا صحیح کرلوں تو ان کو سسٹم سے تھوڑا سے باہر رہنا چاہیے تو چار سال کا گیپ ہو تاکہ وہ تھوڑا سے کچھ پلیئرز اس ٹیم چینج ہوتے ہیں مطلب کہ نئے پلیئرز آتے ہیں تو وہ ریسپیک لیول آپ کا نہیں آسکتا ایک پلیئر جو ٹیم کے اندر موجود ہے وہ پرفارم کر رہا تو ٹیم کے اندر موجود ہے جو پرفارم نہیں کر رہا وہ ہی ریٹائر ہوا ہوگا ہمارے ایج کے اس پر نہیں ہوتے ریٹائر نا پرفارمس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ایک پرفارمر کو ایک نون پرفارمر ایک بندہ سیلیکٹ کر رہا ہے اس کی کوچنگ کر رہا ہے وہ ریسپیک لیول کہاں سے آئے گا وہاں پر یہ آپ کے سامنے مثالیں بھی آپ کو کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کے خیال میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے اس پر آگے بات کرتے ہیں چونکہ آئی سی سی والا وفد بھی پاکستان میں ہے اس پر ہمیں کراچی سے حزیفہ نے لاہور سے قادر خوجہ نے جوائن کیا اسلام علیکم جی آپ دونوں کو بہت شکریہ حزیفہ کیا اطلاعات ہیں جی وزٹ کی اور جو دورہ ہوا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں بہت اہم دورہ ہے آئی سی سی وفد کی جانب سے جو یہاں پہ پہ پہنچا تھا کل جو ہے وہ آئی سی سی وفد کراچی پہنچا ایک روز انہوں نے قیام کیا دو رکنی وفد تھا جس میں سارا ایڈگر جو ایونٹ اپریشنل مینجر آئی سی سی کے اور ساتھ ساتھ آن زیدی جو پہلے پی سی بی کے ساتھ ہو جد اب آئی سی سی کے مینجر ہیں وہ دو رکنی وفد تھا انہوں نے ابتدائی طور پہ صبح پہ جتنے بھی ہوتلز ہیں مقامی ہوتلز جہاں پہ ٹیمز کو رکھا جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹیمز کو اور پی ایس ایل کی ٹیمز کو وہاں کا دورہ کیا ہے تفصیلی جائزہ لیا ہے کہ ہوتلیں وہاں پہ کس طریقے کے انتظامات ہیں آیا جب انٹرنیشنل ٹیمز آئیں گی تو کیا یہ ہوتل ریڈی انٹرنیشنل ٹیمز کو ہوسٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جو نیشنل ٹیمز کراچی وہاں پہ دو رکنی وفد آیا تقریباً دو سے دھائی گھنٹے تک جو ہے یہ وفد کا دورہ جائے رہا انہوں نے ابتدائی طور پہ جو نیشنل ٹیمز کا چیئرمن باکس ہے وہ دیکھا پھر وہ گراؤنڈ کے اندر گئے اس کے بعد انہوں نے ڈریسنگ روم سارے چیک کرے گراؤنڈ کے اندر سی ای او سلمان نصیر جو ڈریکٹر انٹرنیشنل اسمان والے نے ان کو بریفنگ دی کہ کیا کیا چیزیں ابھی تیار ہیں اور کن کی چیزوں کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے جو جنگلے ہیں نیشنل ٹیمز کی اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئے کہ ممکنہ طور پر اس کی بھی تبدیلی کی جائے گی جو ہسپٹیلٹی باکس کے سامنے اچھا تھے اس کو بھی تھوڑا اوپر کے جائے گا پھر اس کے بعد میڈیا گیلری کومنڈیٹر باکس جتنا گراؤنڈ کا باکی حصہ تھا وہ دورہ کیا گیا پھر جو باری حصہ ہے نیشنل بنک سٹیڈیم کا دونوں گراؤنڈ جہاں پہ پریکٹیس ہوتی ہے اوول اور انہ پی سی وہاں کا دورہ کروائے گیا ہائی پرفارمنس سینٹر دکھائے گیا اور تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ سارے ایڈگر اپنے ساتھ نوٹ کرتی رہی بہت زیادہ سوال بھی کرے کیونکہ یہاں پہ بڑا ایونٹ ہونا ہے تقریباً انتیس سال کے عرصے کے بعد پاکستان نے آئی سی سی ایونٹ ہوسٹ کرنا ہے ابھی بھی جو وفت ہے وہ یہاں پر موجود ہے ڈیریکٹر انٹرنیشنل اسمان والا سی او سلمان نصیرو جتنے دیگر اور درانے پی سی بی کے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں جامعہ ریپورٹ اپنی بنائی جائے گی اور تفصیلی دورہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کونے میں وہ جا رہے ہیں یہ سوالات کر رہے ہیں یہ تصاویر بنا رہے ہیں ان کے پوائنٹ آٹ نوٹس کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہے ہیں کہ ہوتل جائیں گے دوبارہ جہاں پہ ایک میٹنگ رکھی جائے گی ہوتل کے بعد آج شام اس وفت نے جو ہے تقریباً ساڑھے چار بجے ائرپورٹ پوچھنا ہے اور چھے بجے کی فلائٹ سے یہ وفت یہ لہور جائے گا لہور کے لیے جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم قادر سے لیتے ہیں قادر کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ لہور میں جیسے بھی حضیفہ نے مختلف مقامات کا ذکر کیا ہے لہور کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ یہاں پر وہ کس کن چیزوں کا بطور خاص جائزہ لے گا آئی سی سی کا یہ وفت دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چیزیں سوکنگ گوچ کرے گا اور اس کا حضیفہ روز جو ہے وہ چیزیں پاکستان سوکنگ گوچ کرے گا تو ابھی جو آئی سی سی کا وفت دیکھنے کے لیے معاملات انظامات اس حوالے سے اور آج پوچھے گا کراچی کے بعد اس میں قضافی سٹریٹیم کا دورہ کروایا جائے گا تدافی سٹریٹیم کے ساتھ اطراف میں سٹریٹیم اور ساتھ سالجاب سٹریٹیم یہ بھی دورے میں شامل ہوں گے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام کر جو انظامات ہیں ایسی سی کے نشتر سپارچ پوٹس کمپلیکٹ کے ان دولوں گیٹ کے اطراف میں جو باؤنڈیس ہیں اس میں تمام کر انظامات مجھے دکھائے جائے گے اس کے ساتھ 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 مجھے ہوتل میں لے جایا جائے گا جہاں پاکستان اور جو دیکھر ممالک کی جو سٹینے ہیں جو رکیں گی اور پھر اس کے بعد اس کو روز کا معاینہ کروایا جائے گا اس کے بعد جو امپورنٹ سیٹی اٹھارٹی میں تمام تر انظامات دکھاتے ہیں کہ لاہور میں جو کیمرہ نشت ہیں جو راہے پر وہ تمام تر جو سیکیورٹی کے نگرانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پولیس پورس اور باقی سیکیورٹی جنسٹی بھی ان کو بلٹنگ دیں گی یہ جو آئی ٹی ٹی کا وقت آیا ہے سارا ایکیر اور مینجر جو آنز جیدی آئے ہیں وہ کراچی کے بعد پھر آج لاہور میں آئیں گے اور یہ سارا جو تفصیلات ہیں آپ نے بتایا کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہیں وہ بھی تفصیلی طور پر اس وفد کے سامنے رکھے جائیں گے کہ سیکیورٹی کے لیے جو غیر ملکی ٹی میں چیمپنز ٹروفی کے لیے پاکستان آ رہی ہیں ان کے لیے کیا انتظامات پاکستان کے پاس ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ حضائفہ کراچی سے آپ ہمارے ساتھ تھے قادر خوجہ آپ لاہور سے ہمارے ساتھ تھے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وسیم صاحب یہ جو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں وہاں یا محمد عفیز ان دونوں کا پاکستان ٹریکٹ میں انتظامی عدوں پر فوری طور پانا مناسب نہیں ہے یا ان کی جگہ کوئی بھی ہو دیکھیں میرا اپنا ایک میں صرف ان کی بات کروں ایک میں ایک جنرل سکھ بات کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وجہ بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سے مسائل آپ کو آ سکتے ہیں کہ کوئی لڑکا اگر سلیکٹ نہیں ہوتا یا کسی جو کسی پراؤلم ہوں وہ یہ کہ اگر یہ اس کے ذمہ سر لگتی نہیں تھی پہلے سے ہاریس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا کہ وہاں پر کیپٹن تھے وہاں پر پشاور زل میں کہ شاید وہاں پر کچھ ہوا ہوا ہو ایسی چیزیں آ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں سوچ آپ کے اس طرف جاتی ہے کہ یہ ضروری ہے تھوڑا سا ایک گیپ اس کے اندر ایک وقفہ ضروری ہے کھیلنے کے بعد انتظامی عدو پر آنے